خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا اور ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا خونِ مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا ظلم کا دار زیادہ نہیں رہنے والا ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا اور تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا بے سکت بے سکت اس لئے پر تشریف فرما بہت ہی آدرنی اور بہت ہی محترم فدر لکشمن جی بی گوپال سار حافظ یونس حاشدی ابھی جن کی بہت پیاری پیاری باتیں ہم سن رہے تھے ایسے ہمارے گیان پرکاش سومی جی میرے نوجوان دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں سب سے پہلے تمہیں جمعیت علماء جمکھنڈی ہی اور بہت ساری تنظیمیں بہت ساری سنگٹنائیں امبیٹ کر وادی سنگٹنائیں امبیٹ کر وچار رکھنے والے تمام نوجوان دوست اور ونچت بہو جل اگاڑی یا ایم آئی ایم یا جتنے لوگوں نے اس شاندار پروگرام کو سجایا میں گدارش کرو گا کہ تمام لوگوں کے لئے ایک بار زوردار تالیاں بچا دیں سوامی جی بڑا پیارا پروگرام سجایا ہے ان لوگوں نے بڑے محنتیں کیا ہے ان لوگوں نے اور آج جو عنوان ان لوگوں نے دیا جو ٹاپک ان لوگوں نے دیا وہ ٹاپک ہے کہ دستور بچاؤ سمدان بچاؤ دیش بچاؤ یہ پیارا ٹاپک ہے اور سوامی جی نے بھی کہا گوپال سر نے بھی کہا کہ جس طریقے سے یہاں پر لکھا ہے کہ دستور بچاؤ سمدان بچاؤ سوامی جی نے کلیہ طور سے کہا کہ دستور ہماری ماں ہے سمدان ہماری ماں ہے اور ہمارا ماننا ہے کہ سمدان بچے گا تو دیش بچے گا اسی کو لے کر جنیت علماء پورے ملک میں یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو شیطان سمدان سے چھل چھل کر رہے ہیں جو شیطان دستور کو بدلنے کی محنتیں فکریں یا کوششیں یا باتیں کر رہے ہیں ہم نے بھی ایک قسم کھا لیا ہے کہ ان شیطانوں کو ہم کامیاب ہونے اور ہزور سے بولو نعرہ لگاؤ ان شیطانوں کو ان شیطانوں کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے سمدان کے دشمنوں کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے اور خوشیت بات کی ہے مجھے کہ جب انہوں نے یہ قانون لیا سی اے اے اور اگلی تیاری ہے ان پی آر پھر ان پی آر کا اگلا قدم ہے ان آر سی لیکن سن لو میں سب سے پہلے مبارک بات دوں گا کہ میڈیا کے اتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ گودی میڈیا نہیں ہے یہ گودی میڈیا نہیں ہے میں سلام کروں گا آپ تمام لوگوں کو کہ لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ اس وقت سوامی جی اس قانون کے خلاف لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ لاکھوں مہیلائیں لاکھوں ہماری ماں بہنیں پورے ملک میں ساکوبر نکل آئیے ہیں مگر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ گودی میڈیا مودی میڈیا دلان میڈیا بکاو میڈیا ان کروڑوں لوگوں کو بتانے کو تیار نہیں ہے لیکن اگر کل آپ کے جمکنڈی میں اگر ایک ہزار لوگ نکلیں گے تو یہ مودی میڈیا بتائیں گے کہ سنویدان کے مطلب اشارہ سمجھ گئے اشارہ سمجھ گئے لیکن خوشی ہونے کی بات ہے میں صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک قانون لاتے وقت ان کی انیت تھی انہوں نے اپنی دلال میڈیا کے دریئے سے اس بات کی کوشش کیا تھا کہ ہم پورے ملک کے ہندووں کو بتائیں گے کہ ہندووں تمہارا پروبلم نہیں ہے جینیوں تمہارا پروبلم نہیں ہے پارسیوں تمہارا پروبلم نہیں ہے پنجابیوں یہ تمہارا پروبلم نہیں ہے اے سی ایسٹی مل نوازیوں یہ تمہارا پروبلم نہیں ہے انہوں نے دلال میڈیا کے دریئے سے کوشش کی تھی کہ مسلمان کا یہ پروبلم ہے تم مچا دو لیکن ان کا پلان فیل ہو گیا اور آج جم گھنڈی میں جو اسٹیش سجا ہے اس کو دیکھ کر آج عبیش شاہ اور مدی کے نین اڑ جائے گی شوامی جی جیسے آپ نے کہا نا کہ وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ قرآن کی پنٹی ہے وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ ایک بھگوات ریس پہنے سوامی نے قرآن کی پنٹی قرآن کی آیت پڑھ کر ہم کو سمجھا دیا کہ مسلمانوں نہ گھبرانا مسلمانوں فکر نہ کرنا غم نہ کرنا اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ چال چلتے ہیں یہ پلان بناتے ہیں یہ منصوبے بناتے ہیں لیکن سب سے بہترین پلان بلانے والا کون ہے یہ منصوبے بنائیں بپاہ سار کہ یہ کتنے پلان بلائے لیکن آج میں میرے مسلم بھائیوں کو یہ پیغان دے کر جا رہا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے جو منظور ہے اور ہمارا ایمان ہے سنو کیا ایمان ہے زور سے بولنا زندگی کس کا ہاتھ پیچھے سے بھی آواز آئے زندگی کس کا ہاتھ ارے موت کس کا ہاتھ ارے نفع کس کا ہاتھ زور سے بولا نقصان کس کا ہاتھ ارے یہ سارا سسٹم کس کا ہاتھ گیا ہے اتنا ڈر بیٹھ گیا کہ میرا چینل پر نمبر آتا ہے فادر جی گوپاد سر سوامی جی پورے ملک سے مجھے فون آتے ہیں مفتی صاحب کیا ہوں گا مفتی صاحب کیا ہوں گا تو میں کہتا کچھ نہیں ہوں گا میں گیا گیا دوں کوچھ نہیں ہوں گا رہا جندوری نے کہا ہے کہ سبی کا خون ہے شامل سبی کا خون ہے شامل یہاں کے مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے اور آگ لگانے والے سن لو او چٹی گین سن لو او ملک کے دشمنوں غداروں سن لو آگ لگانے والے سن لو ملک میں نفرتیں پھیلانے والے سن لو کہ یہ ملک بڑا پیارا ہے بڑا پیارا ہے اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ بھگوات ریس پہن کر آتا ہوا پھیلاتے ہیں بمپر آش کرتے ہیں اس کو بدنام کر رہے ہیں ہم کو امن پھیلانے والے ہیں ہم کو پیار پھیلانے والے ہیں آسوامی جی نے امن کی بات کی آسوامی جی نے پیار کی بات کی آج سوامی جی نے پیام محبت کی بات کی دیش کو بچانے کی بات کی اور سن لو آج میں ہی اپنے بھائیوں کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ صاحب یہ جمعیت علماء جس نے آج پرگام کو سجایا ہے صاحب جمعیت علماء کے ہسٹریہ ہے جمعیت علماء کی تاریخ ہے کہ جمعیت علماء نے جب ملک میں گورے قاتلوں نے قبضہ کیا تھا گورے ہٹلروں نے قبضہ کیا تھا انگرگوں نے قبضہ کیا تھا تو جمعیت علماء کی تاریخ ہے کہ جمعیت علماء نے ہندو مسلم ایکتہ بنانے کے لیے مہاتمہ گاندی کو اپنے قرائے سے پورے ملک میں گھوایا تھا کیونکہ جمعیت نے دیکھ لیا تھا جمعیت نے دیکھ لیا تھا کہ انگریزوں کو بھگانے کے لیے ملک کو بچانے کے لیے اس وقت ہندو مسلم ایکتہ کی ضرورت ہے سارے دھرموں کو ساتھ لے کر چلنے کی کس کو بھاگایا بننے ارے بھولو زور سے ڈروں مات